انتہائی افسوسناک قابل مرمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے نو مئی کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن پچھلے چھہتر سال سے نہ کر سکا وہ نو مئی کو ان مٹھی بھر شر پسندوں اور ان کے سہولتکاروں نے کر دکھایا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے نو مئی کا ثانیہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ثانیہ نو مئی کی منصوبہ بندی گجشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے استرابی محال بنایا گیا پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلائیا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ عرائی پر مبنی بیانیاں ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرنگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شوایط مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں افواج پاکستان شہدہ کے ورسہ اور ویکٹرنز میں نو مئی کے افسوسناک سانے پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے خواتین و حضرات افواج پاکستان آئے روز اپنے عظیم شہدہ کے جنازوں کو کندہ دے رہی ہیں آپ کو علم ہے کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشنس پوری یکسوی اور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشتگردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے لیکن جہاں ایک طرف پاک فوج یہ قربانیاں دے رہی ہے تو دوسری طرف بدقسمتی سے اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹے بیانیے پر افواج پاکستان کے خلاف گھنونا پروپیگنڈا کیا گیا یہاں تک کہ شہدہ پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی شہدہ کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانے اس لیے دی تھی کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے کیا اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند اناثر شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے شہدہ کے یہ ورسہ ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے شہدہ کے ورسہ اور آرمی کے تمام رینکس ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہدہ کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے ملک کی پنجید کیوں جلائے جائے ہیں کیا قصور ہے ان لوگوں ملک کی کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس بطن کے لئے قربانی دی رہے آپ لوگ ایسی حق کیوں کرتے ہیں ہم یقین ہوتے ہیں نا آپ سے جی ملک کی پنجید کیون جلائے جائے ہیں کیا قصور ہے ان لوگوں کا اس کے لئے ہم نے اپنے گھار کی کوئی شہن اور جمنوں جوڑے ہے کیا اس کے لئے میرے اوکاش نے اور بیور شہدہ نے اپنی قیمتی جانے قربان کی ہے کب اس کا پوست کو احساس ہونا چاہیے جس کا پچھا جو ہے وہ شہید ہوا ہو اور پڑھونے جب نے پرنگ لاڑا سکتا ہے وہ اپالا ہوا ہو ہمیں اپنے شہدہ کی تکلین میں ان کے تکلین کو بہا رکھتے ہوئے ان کے لئے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف ہو کیونکہ شہید زندہ ہوگی یہ ملک ہمارا ہمارے شہدہ کے خون کی وجہ سے قائم ہے کیا آپ میرے شوروں نے اس لئے قربانے دیئے کہ ان کی تصویروں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھے مجھے پخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں سانیا نو مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دلسوس واقعہ تھا آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہدہ کے خون کی وجہ سے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے یہاں ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں انہوں نے اپنی اس مٹی کو سرخیص کی اپنے خونوں سے تو پلیز اپنے سیاسی وفات کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں یہ ہم سب قبول گئے میں کون سے سوال کرتا ہوں آپ بتائیں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پنچائے لے نو مئی کے باقے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دھول ہے اس جات سے کہ شرک صندر لاسل میرے بیٹے کی قبر کی بے خونتی نہ کریں کیا تربیت کیا ان کی ماں نے میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری قوم نے یہ کرنا تھا تو ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو گربان کیا ہے کس قوم کے لیے اپنے بچوں کا قوم پایا ہے میں بڑے قرب میں ہوں مجھے یہ تو پتہ جلے نا کہ اس کا کیا مدعو آگا ہے اس نے تو اپنے قوم کے لیے اپنے جانا دی خواتین و حضرات یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کے استقام کی بنیاد عوام حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراد ڈالی جائے لیکن دشمن کو ہمیشہ حضیمت اٹھانا پڑی ان بیانیوں میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کو بیرونی اجنڈے سے تشبیح دینا ڈی ایچ ایس فوجی فاؤنڈیشن دفاعی بجٹ انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں وغیرہ جیسے جھوٹے بیانیے شامل ہیں لیکن ان گھنونے بیانیوں کے باوجود عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے دشمن اس میں دراد نہ ڈال سکا اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں اول کہ افواج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت اور فلاہ و بہبوت کے لیے انگنت قربانیاں دیں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی اور عوام کا یہ اعتماد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں افواج پاکستان اپنی مکمل پیشاہ وارانہ سلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی قربانی سے کبھی دریکھ نہیں کریں گی اور یہ حقیقت کہ افواج پاکستان تمام اکائیوں مکتبہ فکر اور طبقات کی نمائندگی کرتی ہے نہ کہ کسی مخصوص اشرافیہ کی اکاسی کرتی ہے ان عوامل کی وجہ سے عوام کو کسی صورت بھی اپنی افواج سے جدار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی گواہی شہدائے افواج پاکستان کی قبریں بھی دیتی ہیں جو پاکستان کے چپے چپے میں ملک کے تمام صوبوں باشمول گلگت بلکستان اور آزاد جمہو کشمیر میں موجود ہیں ان ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود پچھلے ایک سال میں مضموم سیاسی مقاصد کے حصول اور اقتدار کی حوص میں ایک چھوٹے اور کمراکن پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے جس کا نکتہ اروج بدقسمتی سے نو مئی کو دیکھا گیا جب پاکستان کی معصوم عوام پل خصوص نوجوانوں کو انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا خواتینوں حضرات پاکستان آرمی کی فیصلہ سازی میں مکمل ہم اہانگی اور کلیریٹی ہے اس زمن میں نو مئی کے واقعات کے بعد پندرہ مئی کو جاری گی کی سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیس پچیس مئی کو یوم تقریم شہدائے پاکستان کا پیغام اور سات چون کو ایٹی فرسٹ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیس اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان نو مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پسے پردہ اناثر ان کے سہولتکاروں اور ایجنڈے سے باخوبی آگاہ ہیں اور اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بلکل متفق اور کلیر ہے وہ یہ ہیں کہ سانے نو مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند اناثر منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے اس سانے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیڈ ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا جس عوامی حمایت کا عقص آپ نے نو مئی کے بعد عوامی رد عمل میں دیکھا خواتین و حضرات فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے نو مئی کو متعدد گیریزنز میں جو پر تشدد واقعات ہوئے اس پر دو ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں جن کی صدارت میل جنرلز کے عوضے کے افسران نے کی ایک مفصل اور ڈیلی بریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کوٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنز فوجی تنصیبات جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے ان ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی گئی ہیں جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں تین افسران باشمول ایک لیفٹننٹ جنرل کے عوضے کے افسر کو ناکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور سات برگیڈیس کے عوضے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے اور جتنا بڑا عوضہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عوضے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی دسٹنکشن نہیں رکھی جاتی اس وقت ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی نواسی ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کا داماد ایک ریٹائیٹ تھری سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائیٹ ٹو سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شوائیت کی بنیاد پر گزر رہے ہیں خواتین و حضرات اب تک آرمی ایک کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جس میں اب تک ایک سو دو شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے خواتین و حضرات افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف روانس سال کے دوران تیرہ ہزار چھ سو انیس چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے اس دوران گیارہ سو بہتر دہشتگردوں کو فاصل جہنم یا گرفتار کیا گیا دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ستتر سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں روان سال آپریشنز کے دوران پچانوے آفیسرز اور جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لوہکین کو زبردست خیراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی قیمتی جانے ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی دہشت کردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشت کرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ افواج پاکستان پرعظم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحقم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ اب میں آپ کے سوالات لوں گا یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کافی ابحام ہیں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے حلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا ان کو سزائیں کتنی ہوں گی آپ نے تو سٹارٹی سبجیٹس سوال سے کی ہے یہ میلٹری کوٹس جو ان سے ہیں ان کا سپریم کوٹ میں اس سے کیس چل رہا ہے سو آئی ولرسٹرک مائیسیلف نوٹ ٹو پینین بٹ ٹو فیکٹس بیکوز یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا ان کو سمجھنا ضروری ہے اس وقت ملک بھر میں سترہ سٹینڈنگ کوٹس کام کر رہی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کوٹس ہیں سٹینڈنگ کوٹس ہیں یہ کوئی نو مئی کے بعد مارزے وجود میں نہیں آئیں بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھی اور موجود تھی ان سٹینڈنگ کوٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک سو دو شر پسندوں کے کیسز سیول کوٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سیول کوٹس نے ان کیسز کو ملٹری کوٹس میں منتقل کیا ہے ان تمام الزمان کا کو مکمبل قانونی حقوق حاصل ہے جس میں سیول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے اس کے علاوہ ہائی کوٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے اس کے علاوہ سپریم کوٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں اور یہ کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسس کو پوری جانچبین کے بعد ویلی ڈیٹ کیا ہے ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیاں بنائے تو وہ بنا سکتا ہے لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جکلا سکتا جہاں تک آپ نے سواری سزا کی بات کی ہے آپ نے سزا کا پوچھے دیکھیں سزا اور جزا جونسی ہیں انسانی معاشرے ہر انسانی معاشرے مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے اور ہم بار بار یہ فاجہ پاکستان اس بات کا آدھا کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ نو مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیاں اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا اس حوالے سے سر آپ کے کمیٹس چاہیے تینکیو دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نو مئی کا سانیہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا اس سے زیادہ شربناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور ساسی ذہن کی اکاسی کرتا ہے وقتی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجئے سی سی ٹو وی فوٹیجز آڈیو ریکارڈنگز تصویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نو مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور نو مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت میں خود کروائی اپنے خلاف گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں دو سو سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی لاہور کراچی چکدیرا ٹمرگیرا ملتان فیصل آباد کشاور مردان کوئٹا سرگودہ میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہدہ کی قربانیوں کو چلایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروائیا اور جلوایا آپ مجھے اس بات کا جواب دے کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں اس کو کیا فوجیوں نے جلایا قلعہ بالا حسار کے آگے آسی اسلے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پروائیڈ کیا جب یہ چل رہا تھا سلسلہ جب جلاو گرہ ہو رہا تھا تو اس وقت بہار سے بیٹھ کے ملک میں بیٹھ کے نامی بے نامی ایکاؤنٹ سے کون پر چار کر رہا تھا کہ مزید جلاو مزید گھراؤ اور قبضہ کرو کیا یہ فوج کروا رہی تھی یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ تفریق اور پروپاگینڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتیار نہیں رہ گیا یہ بدقسمتی ہے اس وقت شکریہ سر راشدہ سیال اب تک سے سر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے بھی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو مئی کے بعد سے اندرونے ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپاگینڈا کر رہے ہیں اور پھر بیرونے ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں خاص کر کے شیلہ جیکسن اور یو ایس کانگریس کے دیگر جو میمبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکرٹری بلنکن کے نام جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جاری ہیں اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اپننٹس کو آپ کا اس پہ کومنٹ دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو بیانیاں ہے یہ ریاستے پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا آپ لوگ نے دیکھا ہو گئے پہلی بنایا جاتا رہا ہے اور جب یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سی آتی ہے لیکن اس میں نوملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ اناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں اور آج تک زیادتر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشتگرد تنظیمیں ہوتی ہیں جب ان کے خلاف دہشتگردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹس وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقتار کے پیچھے جا کے چھتے ہیں اس وقت وہ یہ راہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا آپ نے بیانی کے بعد کی اس کو مختلف طریقوں سے چلائے جا رہا ہے ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز زالی جاتی ہیں پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاستے پاکستان جبر کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جونسی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے ایسے نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں وہ پھیل جاتی ہے لوگ ذہنوں میں پہ بیٹھ جاتی ہے وہ اگلی اگلا کام شروع ہو جاتی ہے ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا تیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو بھار جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا انجیوز ان کے ذریعے بیانات دلوائی جاتے ہیں اور ایک محال کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جونسی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں قیاست کر رہی ہے فوج کر رہی ہے وہ دنیا میں کئی اور ہو آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو کئی اور ہو رہی ہو وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروح ہے اور زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو کٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دار الخلافوں میں ارگنیزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نورمز کے خلاف ہے تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاملت بند کر دیجئے اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراد تفریح پھیلے معاشی حالات خراب ہوں بیچینی پھیلے اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضبون سیاسی مقاصد ہے ان کے ایک ندار کی حوث ہے اس کو کئی رستہ مل سکے تو یہ تو ان کا ایک طریقہ بارداد ہے حکومت پاکستان اس سے با خوبی آگاہ ہوتی ہے اور با خوبی آگاہ ہے اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع بلاغ ہیں سفرات خانے ہیں ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جو زیادت و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور یہ واویلہ مچایا جا رہا ہے میں تو کہوں گا یہ واویلہ مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے بجاہ اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے باہر کے دار الخلافوں میں جا کے یہ بچایا جا رہا ہے میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نگاہ ڈال دے کہ ان جیسے بلوائیوں اور شر پسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں وہاں تو سرکاری تنصیبات یا حملات کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں یہاں تو شہدہ کے تقدس کو پامال کیا گیا یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرائے گیا تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلہ مچاک ہے اس کے پیچھے اس کے نو مئی کے سہولتکار کو منصوبہ ساس نہیں چھپ سکتے لاسٹ پوائنٹ یہ چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی آئی تنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سک چاہے وہ کتنا بھی کڑبا ہو اس کو حضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں تینکیو بہت شکریہ سر افتخواستر حضی دون سے سر پاکستان تو قیام سے لے کہ اب تک ایک ہوسٹائل انویرمنٹ کا شکار رہا ہے اور ہم نے اپنے اسٹرن بارڈر پر اپنے دشمن کے ساتھ تین جنگے لڑی ہیں اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا بھی خطرہ درپیش ہے تو اس کو لے کہ اب نے دیکھا ہے کہ مسالحہ فوج کیونکہ فاسٹ دیفینس لینڈ کو طور پر کام کرتی ہے تو جتنی بھی انسالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے بٹ نو مائی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گوئے کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی اچ کیو آ کے حملہ کریں وہ کور کامانڈر ہاؤس میں گھوز جائیں تو جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایفشنٹ تھی اب میرے سے جو ہے کوئی تین سوال سارے یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا نہ کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوب بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے لیکن نو مائی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوب اپساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے اگرچہ سیکینڈری جو رولز ہیں ان کو تو اب سزائیں بھی دے چکے ہیں اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح فائل کی سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گئے کہ اس نے لیفنر جنرل میجر جنرل بگیڈر رینک کے لوگوں کو انفرنس کیا ہے آج تک وہ اس کا نام نہیں جانتے اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مقصود جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے کوئی سزائے نہیں اگر وہ ملوث بھی ہیں نو مائی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دی جائے گا تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہے گا کہ شاید جب پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے یہ اتنا کوئی بنیادی طور پر حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے نو مائی کو آپ نے بہت سے سوال کر دی آپ کے حصے کے بھی کر دی آپ لوگ کے ذنب یہ تھا چلے میں خوشش کرتا ہوں میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کو جواب دوں آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایکشن اس پر ہوا کوئی ایکشن آپ نے دیا لوگوں کو فری واک ملی ہے وہ گئے ہیں سب کچھ کرتے رہے ہیں لیکن جو مسلح فاج کی جانب سے یہ دوسرا پارٹ ہے تو میں پہلے اس کو اڈریس کر لیتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گیا کیسے جلاؤ گھرہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا آپ نے کہا کہ سیکیورٹی ہوتی ہے دیکھیں نو مائی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئیسولیشن میں نہیں ہوا اچانک نہیں ہوا جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی اس کے پیچھے ایک سوش تھی ایک مقصد تھا تو اسے ویکیو میں نہیں آپ دیکھ سکتے نو مائی کے واقعہ کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے حملہ کرائے جائے اور فوج کو اشتیال در آ کر فوج سے ردعمل لیا جائے فوری ردعمل لیا جائے کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہنسازی کی جا رہی تھی فوجی قیادت کے خلاف فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی تو جب وہ فوری ردعمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مضموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ وز ڈی ابجیکٹیب آف نائنٹ میں اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصور بندی کے تحت ڈال کے طور پر آگے کرکا اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائی گی لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی ساجش کو ناکام بنایا اگر وہ فوری رد عمل وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے دیا جاتا پھر تو ان کی ساجش کامیاب ہو جاتی اس کو ناکام بنایا تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیریزنز ہیں جو فوجی تنصیبات ہیں جی ایچ کیو جناہ ہاؤس وغیرہ ان کے جو تقدس کی سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کا برکار نہیں لکھ سکے اس میں اگر کوئی غیر آرادی کو تہیی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تیون کیا جائے اور غفلت نقصانات اور اس کی وجوات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹن خود اتصابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کی کہ امیجیٹلی آفٹر نائم میں دو ادارہ جاتی انکوائریز میج جنرلز عوضے کے افسران کے نیچے قائم کی گئی جنہوں نے تمام شباہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی شفاہد شاہد مرتب کی وہ جب آپ ایکشن کی بات کریں ایکشن نہیں لیا گیا وہ ایکشن تو میں نے آپ کو ہی بتایا جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عوضہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کوئی آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو کوئی زبان بولتا ہو کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں اس میں کسی کو کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نظرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیاں بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے تاہم نو مہی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اتمنان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیوں کو پہچان رہے ہیں وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا چھوٹ ہے i hope i have answered your question جعوید سنبرو from ہم نیوز سر تقریباً اب دو ماہ ہونے کو ہیں نو مہی کے واقعے کے بعد سے لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا نہیں نہیں سمجھا رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہے کیا ان کا تیجن کیا جا چکا ہے اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی دیکھیں اگر میں نے آپ کو پوسٹنگ پوزیشن نام بتانے ہوتے ہیں تو میں پہلی بتا دیتا important point آپ نے ریز کیا masterminds کا منصوبہ سازوں کا دیکھیں حتمی طور پہ حتمی طور پہ یہ کہنا کہ masterminds کون ہیں ریپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا لیکن اس کے masterminds کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی فوج کے خلاف جنہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہماری بہنوں میں یہ تحصر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہدہ کے علامات ہیں ان کو گراو ان کو جلاو وہی masterminds آپ سب کے سامنے روز روشن کی طرحیاں ہیں the point is the point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے نو مائی کو بالکل قابل مضمت ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولتکار ہیں اگر ہماری قوم نے نو مائی کے اب واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نکاب کرنا اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ضروری ہے اور میں please یہ point important ہے I'll come to your question یہ point important ہے please یہ سمجھیں کہ ایک ثانیہ نو مائی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچا جاتا اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس واقعے کو دھورائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں سر جعوید بلوچ نیو ٹیلیوین سے سر میرا کوئسن یہ ہے کہ جو بیانیاں فوج کے خلاف یا انٹیسکیٹ بیانیاں جو گھڑا گیا اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے آپ کا ٹیوٹر اور باقی چیزیں ہیں تو کوئسن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکنزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بزار میں ہیں آپ آفیس میں ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں آپ کی پرائیویسی جو ہے کہ محفوظ نہیں ہے نمبر ایک اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے سیکنڈ سر جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پرائیوگنڈا کر رہے ہیں لائک عدل راجہ نے جو ہے وہ اتنا شرنگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور سمیسارا اس میں ہوا تو کئی اور ایسی لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو انہیں پاکستان کے اندر لا کر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشان دیگی ہے یہ پوری دنیا کے لیے سکت ایک ایشو ہے پاکستان میں یہ وبا کی سخل اختیار کر چکا ہے کیونکہ بداؤڈ ریٹریبیشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے بے نامی اکاؤنٹ سے بغیر اب چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی باتچیت کسی کے بارے میں کر دیں ابھی حالی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سا چل رہا تھا اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کئی بیٹھ کے چلا رہے تھے اس طرح کے سیکڑڈ اکاؤنٹس ایک ایک شخص نے کئی کی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں اور ایک اور جو ان کا دل چاہتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجدگی سے غور کر رہی ہے اس کے تقنیقی حل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سیلف ریگولیشن جو انسی ہے اور ایتکس کی بھی ضرورت ہے اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگ کا کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیں مجھے اس کے کہ سنسلی کی صحافت کو فروغ دیں ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں معاشرے میں بیچینی کو حیجان انگیزی کو کم کریں اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتکس اور سیلف ریگولیٹری میکنیزمز بنانے ہوں گے یہ ضرورت ہے اس عمر کی اور یہ باہر کے ملکوں میں جمعیدار ممالک نے لوگوں نے اپنے اوپر انپوز بھی کی ہوگی سلوان علی فرم بول نیوز سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینے الارٹ کی گئی تھی زرائی مقاصد کے لیے ان کی الارٹمنٹ کو کینسل کیا دوسری طرف سیناریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو چاہے اردھ کیو کوئک کا ریسکیو ہو ریلیف آپریشن وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اور ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے جسے سپیشل انیشیٹیو جو ہے فانانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے تو سوال یہ کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نہیں کرنا ہے چاہے وہ ملکی معیشت ہو چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو چاہے وہ اردکوئی کا موقع ہو تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے یہ دیکھیں فوج جونسی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں حکومت کا ایک ادارہ ہے اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے تو اس میں فوج اور مصبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہو اور اس کی کپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو تو فوج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے پاک فوج جونسی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کا ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووٹ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا فیٹ اف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا ریکوڈک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا پولیوں کے قطرے ڈالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اور ہمیں اپنے عوام کی فلاو بہبوت کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کمنگ ٹو ایس ای 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 سی جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں ای 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 سی جونسہ ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹیو ہے جس میں مختلف سیکٹر جونسے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائیول ہے اور ترقی ہے اس کو اس کے پیئے کو تیزی سے چلائے جا سکے جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے اس ریکوائیڈ وہ اس میں دے گی اور حکومت وقت کے ہر جو پوزیٹیو کیا کہتے ہیں انیشیٹیو فور دی ایکانومی ہے اپنی کپیسٹی مطابق کامپننس مطابق اس میں حصہ ڈالے گی جس طرح ہم لاسٹ آئیم بات کرتے ہیں یا ہم ٹیوریزم کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ٹیوریزم میں لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آرمی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا ایک کلیدی رول ہے لیکن اگر آپ نے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پار کے کہ تمام اکائیوں نے چاہے وہ معاشی ہوں معاشرتی ہوں مذہبی ہوں سفارتی ہوں ان تمام کا میڈیا ہے ان تمام کا رول ہے اسی طرح جو پاکستان کی ایکنومک روائیول ہے یہ بھی آل ایلیمنٹس آف نیشنل پار مانگتا ہے تمام اکائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے آپ نے کہا ہے کہ جو نومے کے واقعات تھے جو ملٹری افیشلز کو روکنے میں نکام ہوئے ان کو خلاف کروائی کی گئے ساتھ ساتھ آپ نے جو فورمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سکھ کروائی کی جائے گی تو کیا خدا نہ خواستہ کا دوبارہ ایسا واقعہ رنما ہوتا ہے تو سیکیورٹی فورسز کے پاس تو آسو گیس کے شیلد ہی ہوتے پولیس کی طرح اور نہ ہی کوئی ڈھنڈا ہوتا ہے تو کیا سیکیورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں شلائیں گے یہ ایک ای 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 ناو میں جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ کہ سان ای ای ناو میں کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ تو اس کا جو ریسپونس ہے وہ خلی فیزیکل ریسپونس میں نہیں ہے اس کیا جو ریسپونس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانیہ پیش آیا ان کو تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے جو اس کے منصوبہ ساس تھے ان کو بے نکاب کر کے ان کو کیفرک کردار تک پہنچا جائے اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنے اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے اس میں میڈیا کا بھی رول ہے اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے اور اس کی دو شکلیں ہیں ایک شکل دہشتگردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوجہ پاکستان اور انٹیلیس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشتگردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے ادم برتاشت میں ہے جس کا نقطہ اروج آپ نے نو مئی کو دیکھا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی جلگار کا راستہ ہموار کرے گا سر فیصل حکیم ساج ٹی وی سے سر نو مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رینما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شوائے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے نو مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے لیکن جو مطلقہ جماعت ہے اس کے چیرمن مسلسل اس بات پر بزید ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے کی کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی دیکھیں اگر آپ نو مئی کے بعد اندرہ مئی کو سپیشل کوٹ مانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے علامیوں کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں اور یہ ہم نے سانے نو مئی کے بعد پندرہ مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو ملک میں معاشی استحقام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو اسی علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پلس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل اعترام ہیں مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں سر محمد عبران دنیا نیوز سے سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر نائن تھام میں لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکروز دا کنٹری وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کوڈ کمانڈر کانفرنس پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایمنٹس ہوئے ہیں نو مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اگروز دا کنٹری اس کے اوپر بھی وضاعت کر دیجئے کہ اس میں کیا پولیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پر انڈیو اس کا بینفیٹ لے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ سر وٹ وڈ بی دا سٹیٹس آف جنہ ہوس ان فیوچر سر ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نو مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا اعتصاب کیا جائے اور کیفرے کردار پر لوگ کو پہنچائے دیں ان شر پسند اناصر کو آہ ایڈنٹیفائی کیا جائے اس کے سہولت کاروں کو منصوبہ ساز ہوگا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی آنے اندر جس طرح گھروں کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے تو کیا یہ صرف کونی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے یا اس کا کون بینفیٹ کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ صوبوں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر وہاں نہیں نہیں ہیں ان کے گھروں میں بھی سیاسی جمعات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گھروں میں بھی جایا جا رہا ہے صرف نو مئی کو بنیاد پر مانتے ہیں ٹھیک ہی میں یہ تو میں ارز کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو عوام کی خواہش ہے میں تو اس اپنی کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں اس واقعی سے آگے جانا ہے تو ہم نے نو مئی کو جو سہولتکار ہیں منصوبہ ساز ہیں جو شر پسند ہیں جنہوں کیوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا قانون اور آئین کے مطابق ضروری ہے اور اس میں آپ متفق ہیں اگر اس پروسس میں کوئی ڈائیورجن ہو رہی ہے کوئی ڈائیگریشن ہوتی ہے اور کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے تو دیٹ پرسن اور دیٹ ایجنسی مست بھی ہیڈ اکاؤنٹیبل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا جواب جونسہ ہے اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نو مئی جونسہ ہے اس کے لوگوں کو کیفرے کردار پہ نہ پہنچائے جائے یہ دونوں چیزیں جونسی ہیں آپس میں نہیں جھڑتی جنرل صاحب احمد منصور ٹونٹی فور نیوز سے نو مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کاروائی چل رہی ہے آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہے اور کافی کلیریٹی ہے کچھ چیزیں سر میں کوریلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنسیں آپ نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی حوالہ دیا اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت رسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا مطلب برداشت کا لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں اور اس سوالے سے یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہیں تو کچھ چڑی وضاحت ہو جائے تو کلیریٹی آ جائے جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا دیکھیں نو مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے اشتیال دلائے جائے تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہو ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلائے جائے اس کے لئے منصوبہ سادی کی گئی اس کے لئے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے تیسدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں آڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ سب یہ بات کلیر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت اور اس کے لئے جو انسا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پر انہوں نے آگے کیا اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ہی ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا now in that situation in that context فوج نے جب ہم نے کہا کہ رشکینٹ کا مظہرہ کیا اور رسپونس جو ہم نے استعمال کیا تھا مچور رسپونس تو وہ جو مچور رسپونس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتیار دلا کے فوری نقصان شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تیعن کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیریزنز ہیں جی ایچ کیو ہے جناہ ہاؤس ہے فوجی تنصیبات ہیں یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر آرادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر تو یہ جونسہ ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ بھی اپنے مقرر کردہ میاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے جو سیکیورٹی اور سینٹریٹی جہاں پہ بریچ ہوئی تو اس کے اوپر فوج کا سسٹم کے مطابق کیا ہوا اس کے اوپر انکوائری کی گئی انکوائری کی گئی میج جنرل کے عدے کی افسروں کی ان آفسرز نے جب انکوائری کی اور تمام عاملات کو دیکھا انہوں نے یہ تیین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کتہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے جو خدسابی کا سسٹم ہے یہ اوپر سے آتا ہے تو وی سٹارٹڈ فرم ٹاپ اور ان کو اس کی کیونکہ اس کا اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کتہی ہے جو غفلت ہے اس کے آن نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے وہ ٹائم لگا اس کے اندر اس پر سفارشات ہوئیں اس کا ایک پروسس ہے ڈیو پروسس ہے وہ مکمل کیا وہ آج آپ کو بتا دیں اب اس میں جو ساتھ ایک ڈیانی ہے کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں کو اور ہمارے ڈسپلنٹ کو سنجھے اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں میں کس علاقے کا ہوں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں میری کیا سیاسی وابستگی ہے پسے پردہ میرے لیے ریاستہ پاکستان اول ہے آخر ہے فوج اول ہے آخر ہے اور یہ ہے جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ تو وہ جانتے بھوچتے بھی اس ملک کی خاطر اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے تو یہ کہنا کہ کوئی جھگاؤ تھا کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی یہ انہی ذنوں کے اختراح ہے جو یہ چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو فوج کے اندر تقسیم میں نے اپنے ابتدائی بیانے میں آپ کو یہی کہا کہ نو مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت پڑی سازش تھی اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو بات پڑی سازشہ آہ کہنے آسکن اردو اور آہ آپ جس طرح کمفرٹیبل ہے پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو سر آہ اس آہ جو آہ مشترکہ بیان سامنے آیا اس میں بہت سارے انیشیٹیوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں جس میں دفاعی اور تذبیراتی حوالے سے بات کی گئی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں سائبر ہے سپیس ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن ہے نیکس جنریشن کمیونکیشن سٹریٹیجیک میٹرز ہیں آہ یو اے ویز یو کیوز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں دوسری طرف جو ہے وہ آہ انڈیا پوری دنیا سے اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے آہ پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت ٹویل پرسنٹ ہے اور وہ ایٹ ڈیکلائن ہے بزشتہ چند سالوں سے ہے اور آہ یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈی ویلویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈپریشیشن ہے اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے آہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ آہ امریکہ اور بھارت کیا یہ جو دفاعی اور تظویراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا سٹریٹیجیک جو ہے وہ آہ ایک ڈیپ سٹریٹیجیک ریلیشن ہے آہ کیا یہ ایک غیر متناسب یا اے سیمیٹرک سیچوئیشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مزمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے اور ایک اصلے کی بے پناہ دور جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں جو امریکہ اور بہارت کی جو سٹریٹیجیک ریلیشن ہے یہ آہ فورن پالیسی کے ڈومین ہے اور فورن آفیس is the most competent place to comment on that میں آتا ہوں سکتا ہوں تو آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مزمرات ہوں گے وہ جو انس ہے وہ اس کے پر تو منشٹریو فورن آفیس نے اپنی آئی انڈسٹینڈ کی ایک انیشل پیس لیز بھی اس پر جاری کر چکی ہے and they are the most competent جہاں تک آپ نے بات کی ہے آہ دیفنس بجٹ کی میں اس کے پر آہ بات کرنے کے لیے competent ہوں being the inter services public relation ڈائیکٹر جنل and i will talk on that پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا ساڑھے بارہ اشاریہ بارہ اشاریہ پانچ فیصد کے قریب ہے جو لاسٹ یئر سولہ فیصد تھا اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ آہ الوکیشن وائز تاریخ کی کم ترین سطح پہ however we must understand few things پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹ ہوتی ہے یہ ملک کی جو overall معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے ہے اور آرمی جو ہے اور ائر فورس ہے اور جو نیوی ہے جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعاً الادہ نہیں سمجھتی کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں we are part of this the problems ہمارے جو ان سے ہیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ سنجے ہیں اور ہم نے ان کا سنجہ حل نکالنا ہے اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پرشلی پلیس بلیفنگ میں ارز کیا تھا کہ جو armed forces ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ non operational expenditures belt tightening austerity میز پہ ایک اس کے عوامل آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے secondly اس سے ایک greater reliance آ رہی ہے ہمارے اندر indigenization اور self reliance کی طرف rather than procurement foreign procurement تو اس کی طرف اس کی طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی اور technology خود اپنانا joint ventures کے ذریعے اس طریقوں سے بھی ہم اپنی جو دفعی ضروریات ہیں ان کو مکمل کریں i can rest assure you کہ جو operational preparedness ہے پاکستان فوج افواج کی افواج پاکستان کی اور جو ہماری essential technical requirements and they are being met اور ہم اس کے بارے میں we are totally cognizant of that جو آپ کا gap ہے انڈیا کے ساتھ بالکل بڑھ رہا ہے جب پاکستان کی معیشت کی پائے بڑھی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی اس کے مطابق بڑھے گا اسی لیے جس طرح ایس ای ایف سی کی بات کی تھی economy revival میں میں نے آپ کو ارز کی کہ ایک hole of nation approach ہے we all are partners do it ہم سب نے اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے جو اس میں سے ہماری competence کے مطابق حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے گا however we must understand کہ یہ جو دفاعی بجٹ کا آپ تناسب کر رہے ہیں اور technology کا تناسب کر رہے ہیں یہ کوئی آج 2023 کا نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کا دفاعی بجٹ کا جو فرق ہے یہ تو کئی سالوں سے ہے یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اس کے باوجود پچھلی دو دہائیوں سے زیادہ جو دہشتگردی کی تشوار ترین اور most difficult fight ہے جو اغانستان میں ارتالیس ملک جہاں ناکام ہوگئے وہ کس ملک کی افواج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے آپ کی فوج لڑ رہی ہے اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آجائے کوئی problem آجائے کوئی national level issue آجائے کون سا ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے عوام کے لیے پاک فوج اسی بجٹ سے اس کے باوجود آپ کی جو intelligence agencies ہیں ان کے جو operations ہیں ان کی جو کامیابیاں ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ کی جو بحری ساردوں پہ operational vigilance ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں and much more than that ہماری جو فوج ہے ہمارے جو officer ہیں ہماری جو جو جوان ہیں وہ اپنی strength خالی material thing سے یا مادین اصر سے نہیں لیتے یہ کیوں کا possible ہے کیونکہ we draw our strength from جذبہ شہادت ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے اور یہی وہ انصر ہے جس کی وجہ سے آج تھا افواج پاکستان نے آپ کا اپنے عوام کا جو سر ہے ہمیشہ تمام challenge کے آگے فخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا don't be worried about that اسلام علیکم سر اشتیاد گندل روزنیو سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو establishment ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو control کرتی ہے لیکن نو میری کی افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابر کر سامنے آیا ہے کہ اسکری establishment اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو control نہیں کر رہی بلکہ انہوں نے میڈیا کو یہ مال بنایا ہے میڈیا بلیک آٹ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسکری حقام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلایا اور ان کو بڑے سخت احکامات دی ہیں تو اس صورتحال پر آپ کا ردعمل اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا کیونکہ یہ آج کال جو perceptions ہے اور تاثر ہے نا یہی ہمارے لیے ایک challenge ہے this is one of the challenge that this country is facing کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ فاجب پاکستان میں نے آپ کو پہلی بھی عرض کیا وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی ہے اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز پروپیگنڈا ہی جان سنسنی اس سے پرہز کیا جائے مصبت باتچی اور مصبت سوچ اور مصبت کرسزم کیجئے ذمہ دارانہ صحافت جو انسی ہے یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے اور تمام زمدار ملک میں ہمالک میں اس کو فروغ دیا جاتے ہیں آئی ایس پی آر کا فاجب پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتکس اور سیلف ریگولیشن میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں تاکہ ہمارے معاشرے میں ہجان کم ہوں that is what that is where we need to move as far as responsible journalism is concerned لئیک الرحمان ای آر وی ٹی وی سے سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تحمل کا مظاہرہ ہوا فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا علامیہ بھی تھا اور کمانڈر کانفرنس کا بھی علامیہ تھا یہ چیز تو سمجھ آتی ہے لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہیں کی طرف ٹوٹا ہے فوجی افسران کی طرف یہ آگے باقی جو ذمہ دھران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا جو سیاسی لوگ ہیں یا صرف یہ اتصاب اور یہ خود اتصابی اور یہ سختی جو ہے فوجی افسران تک رہے گے جی ٹھیک ٹھیک میں آہ دوبارہ ارز کر دیتا ہوں I think I am not being able to explain this کہ رسٹرین اور سزا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مچور رسپانس دیا رسٹرین دیا تو سزا کیوں دی یہی آپ کا سوال ہے دیکھیں رسٹرین جو انسہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند ناصر ہیں جو عوام کے اندر سے حصہ ہے اس کو برگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے شدید رد عمل دیتے جو وہ چاہتے تھے جو اس کے پیچھے جو ہینڈرز تھے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے جو انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے اور ملک میں اور انتشار پھیلتا مزید ملک غیر مستحقم ہوتا آپ چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا تو فوج نے وہاں پہ رسٹرین کیا اور بلکل ٹھیک کیا جس کو ہم مچور رسپانس کرتے ہیں ہائیور جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تیعن کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کی کو برقرار نہیں رکھا جا سکا تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتہی تو نہیں تھی کوئی غفلت تو نہیں تھی کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسس ہے جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکواری کرتی ہے کیونکہ وہ سٹیٹ کی پراپرٹی ہے اگر سٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکواری ہوگی کہ یہ کیوں جلا یہ کیسے ہوا تو اس کو اور اس میں جو نقصان ہوا اس کو اتیعن کرنا ہے جو غفلت ہوئی ہے اس کا اتیعن کرنا ہے اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے ہماری فوج میں نہیں تمام ملک کی فوج میں اس کے مطابق ادارہ جاتی انکواریز کی گئی میجرنل کے عدے کے افسران کو لگایا گیا جب وہ انکواریز ہوئیں اور تمام شباہد رکھے گئے جو لوگ انوالڈ ہیں ان تمام نے آکے اس کے اندر اپنا موقع بھی بیان کیا کہ جی کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے بعد کی کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کتائی ہوئی ہے ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود اعتصابی کا عمل ہے اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا ہے یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی بڑی اتنی سزا دی گئی تو that is the reason اور یہ اس کے اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کی آپ کے سوال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کہ آپ جیسے زید شعور لوگ بھی اس چیز کو سمجھ آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے تو اس کی اندر this is the way this happened تو وہ بالکل رسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز رسٹرینٹ تھا کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتیال میں آنا چاہیے تھا ایک شخص یہ کہہ دے آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا جی سلام علیکم وسیوہ باسی فرم وی نیوز جنرل صاحب ایک ٹرینڈ نو مہی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنماز جن کا تعلق زیادہ ترپی پس پارٹی پی ٹی آئی سے ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس آہ کلبز میں اور وہ بریعت کا اظہار کرتے ہیں نو مہی کے واقعات کرنیم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پویتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلش ایمیٹ ادا کری ہے تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں کینڈی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے کوئی ایم سوری جی سر وصیبی نیوز سے آہ میرا سوال یہ تھا کہ نو مہی کے بعد دیکھئے فنومنہ بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس لاز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اور بریت کا اعلان کرتے ہیں نو مہی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کو ان کے لف ایکشن بھی نہیں ہوتا اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا ریسپونڈ کریں گے یہ تاثر ہے کہ کہ ان کی جو جو پارٹی اچھا 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 ٹھیک آپ آپ پریس کانفرنسز دیکھیں آہ کوئی آہ سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے جہاں تک آہ دو مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہے اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نو مئی کے واقعات اس کے نتائج اور اس کے جو کیفرے کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا ڈیجی صاحب تھوڑا سا نو مئی سے ہٹ جاتے ہیں آہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری کر رہی ہے بارہ آگس کو اور الیکشن دار آراؤنڈ دی کارنر تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت بازوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جادیب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پروائیڈ کر سکیں آہ الیکشن کے لیے تو کیا آہ اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج آہ اس کے لیے فوج فراہم کرے گی دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ آہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تخیر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاستدان آپس میں بات کریں وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشن کے بارے میں آپ نے باتشیت کی نا آہ یہ ایک تاثر پھلائے جا رہا ہے کہ وہ پھلائے گیا یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کے راہ میں آہ فوج جونسی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دی رہی تو اس ویسے الیکشن نہیں ہو رہی الیکشنز میں آہ جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں سیاسی پارٹی ہیں حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ہیں تین بڑے سٹیک ہولڈرز اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس کیونکہ فیکٹس جونسے ہیں وہ آہ ذہن کے اوپر سے یہ جو آہ کنفیوزن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جونسا ہے وہ یہ تیین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوارمنٹ ہے اس کو کتنی پولیس چاہیے اس کو سیولان فورسز کتنی چاہیے اس کو فوج کتنی چاہیے کس رول میں چاہیے فرس ٹیئر میں سیکنڈ ٹیئر میں تھرڈ ٹیئر میں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تیین کرتا ہے اب وہ جو ضرورت اس نے جب تیین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا انصر ہے اس میں وزارت دفاع جونسی ہے وہ مجموعی سیکیورٹی صورتحال کو ریکوارمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کرپس کی ویلیبیلٹی دیتی ہے اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوارمنٹ ہے یہ ویلیبیلٹی ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل ٹو فور فائیو کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کریں this is the fact this is how ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا این ایڈ اف سیول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہی گی اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو باتچیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ رہے وہ ذہنی اختراب کریں دوسرا آپ نے باتچیت کی کیا اسوال تھا آپ کو اچھا دیکھیں میں نے میں نے آپ کو میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو پندرہ مئی کو ہماری جو سپیشل کور کمانڈرس کانفرنس کا لامیہ اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحقام کے لیے عوام کے اعتماد کے لیے موشی استحقام کے لیے اور جو جمہوری جو انسی ہیں قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں واپس میں قومی تفاق کے رائے پہ لگ رہے ہیں جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اگر اس میں کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور رستے چلنا چاہ رہا ہے وہ اس کے اپنے کوئی اگراز و مقاصد ہیں وجوہات ہیں اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے ارز کیا کہ فوج کے بارے میں ابحام پیدا کرنا فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا لوگوں کے بارے میں کنفیجن پیدا کرنا that is one of the objectives before i close جو یہ point آپ کا آ رہا تھا بار بار آ رہا ہے restraint کا اور اس میں میں آپ کو یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں it is not necessary کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جونسا ایکسٹریم حد پہ جا کے روکنا ہے جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارہ جاتی انکوائریز ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ غیر ارادی غفلت یا کوئی کتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بلیچ ہوا ہے اس کو کس حد تک رکا جا سکتا تھا without going to that ایکسٹریم میر جو کہ وہ چاہتے تھے ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جونسا ایکسٹریم میر کرنا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ ملوائی آئے شرپسند آئے وہاں پہ لیکن جہاں پہ وہ بلیچ ہوئی اس کو کیوں ہوئی اس غفلت کی نویت کیا تھی کس وجہ سے ہوئی اس کو جاننا ضروری تھا جس کی وجہ سے جونسا ہے اور اس میں پھر ذمہ داران کا تیین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو اچھ بتائی گا thank you very much بہت شکریہ